محرم میں شادی بھی ابھی کیا کریں محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں ایک یہ کہ حرکت ہوگی انشاءاللہ محرم کا مہینہ ہے دوسرا فائدہ یہ کہ بدت کی جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے تو بدت کی مخالفت ہوگی اس کا لقصے سواب ملے گا تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں سستے میں شادی ہو جائے گی کیا خیال ہے تو فائدہ ہی فائدہ مزے ہی بزے اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ دس محرم الحرام کو جیسے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہو سکتی لیکن یہ کہ اب جو ہے ایک ہمارے کراچی کے مولویوں بڑا پموٹ کر رہے ہیں کہ ہر دس محرم کو بھی شادی کیا کرو تو اس کی سنگ کی جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو پھر قربت کے وہ اس کا جواب پتا کہا انہی مولویوں کو کہیں کہ اگر ہم یہ نوسمنٹ کریں کہ ان سے تو بائیس رجب کے کنڈے نہیں عظم ہو رہے ہیں کہتے ہیں جی عزت معاویہ کے یومیں وفات ہے اللہ کے شیعہ کہتے ہیں ہم تو اتنی عزت معاویہ کو اہمید نہیں دیتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر کو کریں گے وہ تو امام جعفر کے ساتھ منصوب کرتے ہیں تو وہ بھی ویدت ہے ہم نہیں اس کو مانتے ہیں ان سے بائیس رجب کے کنڈے نہیں عظم ہو رہے کہ جی دیکھیں عزت معاویہ کا دن تھا اور یہ خوشی کا دن منا رہے ہیں اس کو وفات کا دن تھا کہتے ہیں نا اب میں ان کو فقی دیتا ہوں کہ عزت حسین کی شہادت کا دن دس محرم ہے تو آپ لوگوں کو خوشی منا رہے کی ترقیب دلا رہے ہیں فقی کی نہیں بڑی دیتی ہے آئے 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 انجینئر صاحب دی دربار جو مل دی یہ فقی انہوں چاہتے ہیں یہ بائیس رجب کے اوپر بھی کہا کریں کہ عزت معاویہ کا یومیں وفات ہے آپ خوب اس دن شادیاں اور خوشیاں منایا کریں کہیں گے سر تو آپ کو پتا چل گیا کہ صحابہ کی محبت سے مراد صرف ادر دین اہل بیعت کی محبت مراد لی جاتی ہے اہل بیعت کے دفاع کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوتا یہ جتنے لوگ ہیں یہ بائیس رجب کے کنوں کو اس دن خوشی منانے کو کنڈم کرتے ہیں دیکھیں عزت معاویہ کی وفات کا دن ہے یہ لوگ منا رہے ہیں دوسری طب یہ کہہ رہے ہیں دس محرم وفات کا دن ہے اب اس دن خوشی منائے تو سر یہ کھلات ازاد نہیں ہے کیا یہ فقی دے آندہ جو کہنا دس محرم کو شادی کرنی ہے انہوں کا تو بائی رجب نومی بیا کر تو دیکھیں کسوں نہ سیکھ پاؤں گے انہیں کہے لوگوں کے بچے مر جائے نا عید کے دن پوری زندگی عید پر نیاس روٹ نہیں لوگ سلواتے ہیں دکھ ہوتا ہے نا باقی یہ کہ وہ ماتم نہ کیا جائے یا سوگ نہ منیا جائے لیکن غم تو انسان ختم نہیں غم تو نبی الاسلام نہیں کر سکے فقی لے لیں اس پر نبی الاسلام کے بارے میں قرآن میں ہے حریص علیکم بالمومنین روف الرحیم ٹھیک ہے جو فتح مکہ پہ واشی مسلمان ہو گیا فتح مکہ پہ حضرت عمزہ کو فوت ہوئے ہوئے کتنے تین دن گزرے تھے کیا پانٹ سال گزر چکے تھے تو نبی الاسلام کا غم تازہ تھا کسی نے انہوں نے حضور کو مشرا دیا حضور تین دن سے باز تو سوگ ہی نہیں ہوتا آپ عمزہ کو لے کے آج تک بیٹھیں ہیں نبی الاسلام نے فرمایا باشی تو باشی ہے یا رسول اللہ قاتل ہے حمزہ یا رسول اللہ تو ایسا کر سکتا ہے مجھے اپنی شکل نہ دکھا یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں کسی حکومتی ملے کے لکھی بھی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں اور میں مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تو قاتل ہے حمزہ اس نے نہیں کہا یا رسول صلی اللہ حمزہ کو تو مرے پانٹ سال ہو گئے ہیں آپ آج تک سوگ لے کے بیٹھے ہوئے سار حمزہ کے قاتلین کی تو شکل نہ حضور دیکھیں چچا سے تو زیادہ محبتولات سے ہوتی ہے حسنو حسین کے قاتلین کی شکلیں دیکھیں گے یہ لوگ نبی الاسلام ان کی شکلیں دیکھیں گے وہ انشاءاللہ ہوگا جو بخاری مسلم میں ہے اس میں بھی لفاظ ہے اصحابی اصحابی انہوں نے امتی امتی والی طریق پیش کرتے ہیں آٹھ طوروں کہیں بخاری مسلم میں ٹھیک ہوگا میں اور طرف چل پڑھوں گا اس لیے میری زبان بندی رہنے تھے یہ سوگ کی بات کریں تو ان کو یہ بھی بتایا کریں کہ نبی الاسلام سوگ منا رہے تھے کیا آپ کو غم تھا کہ قاتلیں ان سے ہمیں بھی غم ہے کہ آپ دس مورم والے دن کم اس کم حسین الاسلام کے فضائل نہیں بیان کر سکتے ظالموں لوگوں کو شادییں کروانے کی تو ترگیبیں نہ دلاؤ شرم کرو دوم مرو یہ کونسی آپ اسلام کی حدمت کر رہے ہو آپ ہوتے تو نبی الاسلام کو بھی مشورہ دیتے کہ بھی آپ حمزہ کا غم چھوڑ دیں باشی کو گلے سے لگا لیں پوری زندگی باشی حضور کے سامنے نہیں آیا سر